اللہ ہمیں سارے عالم کی ذریعہ بنائے اس کے لئے یہ عرض دیا جاتا ہے کہ آپ سب کے سب حضرات یہاں چھہرے تین دن تین ذاتیں مہتتیف کی طرح سے لیکن ہلکے وار بیٹھیں مستل وار بیٹھیں آپ کی مستل سے اگر پچاس آدمی آگئے ایک جماعت میں بنائیں آپ پانچ جماعتیں بنائیں دو دو کی جوڑیاں بنا کر رکھیں یہ دو دو کی جوڑیاں بن کر رہنا یہ ہماری حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے ہر مستل والے اکٹھے بیٹھیں ہر مستل کے اندر جدنے آدمیاں وہ دس دس کی اپنی جماعتیں بنا کر بیٹھیں ہمارا وقت آنے میں کم لگنا چاہیے پکانے میں کم لگنا چاہیے تین سو پاسٹ دن ہمارے پاس پڑے ہیں اپنی من مرضی کے کھانے کھانے کے لئے یہ تین دن ہمارے ایسے گزریں کہ ہم پوری یقصوی کے ساتھ از اول تا آخر ہر اجتماعی عمل میں شریف ہوں اور اپنے اجتماعی عمل سے اگلے اجتماعی عمل تک جو وقت ہے وہ سارا کا سارا ہم انفرادی دعوت میں لگائیں ہمارے اس دنڈال کے اندر انفرادی دعوت کا محول اتنا ہونا چاہیے اگر یہاں ایک لاکھ آدمی ہے تو پچاس ہزا دعوت انفرادی دے رہے ہو پچاس ہزا دعوت انفرادی سن رہے ہو تو جب اجتماعی عمل ختم ہو جائے ہم سب انفرادی عامال میں دعوت میں لگ جائے جب اجتماعی عمل شروع ہو جائے ہم سب کے سب آ کر اس میں عدب کے ساتھ بھیان کے ساتھ اکتہیات کی شکل میں بیٹھ جائیں تین دن ہم مجاہدے سے ایسے گزاریں کہ اللہ کو ہمارے یہ تین دن پسند آ جائیں اور اللہ اس تین دن کے صحیح گزارنے پر یہاں سے جماعتیں بھی سنا ہے کہ آپ نے بارہ سو ارادہ لکھوایا تھا رہوی کے تو اللہ کرے کہ یہاں سے بارہ سو کی بضائے اللہ چوبیس سو جماعتیں نکلیں وہاں لگو نکال سکتا ہے آپ ایسی محلت کریں کہ چوبیس سو جماعتیں نکل جائیں جدنی جماعتیں آپ رائیو میں بتا کر آئیں وہ سب کی سب دونی مقدار میں نکلیں اس کے لئے رات کو ہماری انفرادی عبادت کا ماحول ہونا چاہیے اور دن میں ہمارے انفرادی دعوت کا ماحول کوئی لایانی کا گول نہ آئے کوئی سیاست کا گول نہ آئے اور کوئی مخلوق کے بڑے ہونے یہ سیاست ہماری اور لیڈی اور ٹیلی ویزن اور اخبار اور اشتہار یہ سب کے سب ایمان بگانے میں لگے ہوئے ہیں یہ سب ہمارے دلوں میں ان مخلوقات کی بڑائی کو پکھانا چاہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں یہ ایمان کو زبا کرنے والے آلات ہیں جو آج امت کے اندر بے شمار ہو گئے ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں بنانا چاہتے ہیں طاقتور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو جنیوں سے بھی بچائیں اخبار سے بھی بچائیں اور آپ کی زبان پر بھی کوئی بول مخلوق سے ہونے کا نہ آئے آپ کی زبان پر بھی بول ہر وقت آئے کہ ایک اللہ سے ہونے کا آئے اللہ سے ہونا یہ زبان پر آیا یہ ایمان قبول ہے اور اللہ کرتے ہیں رسول پاک علیہ السلام کی عامال پر یہ ایمان قبول ہے اب مخلوق سے ہوتا ہے پناہ ملک پاکسہ کرنا میں یوں کر دوں گا پناہ فوج نے کہا ہم یہ کر دیں گے یہ سارے کے سارے ایمان کو بگاننے والے بول ہیں ایمان کے خلاف نہ ہم بولے نہ ایمان کے خلاف سنے نہ ایمان کے خلاف سوچے تین دن تیزہ دی ہم اس پابندی کے ساتھ گزاریں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا ہم ساری دنیا میں حضور کے درے پر میند کرنے والے بنیں گے اور ساری دنیا میں سارے اسلام کی زندہ ہونے کا اللہ ہمیں ذریعہ بنائے گا اور آئیوں جو اس میں ذریعہ بن گیا ساری دنیا میں سارے اسلام کی زندہ ہونے کا یہ جو کچھ ہم کر رہے دنیا میں لینے کے لیے نہیں کر رہے یہ سب کچھ ہم کر رہے کل قیامت کے دن اللہ سے لینے کی کل قیامت کے دن آئے رسول پانچ علیہ السلام ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائیں ہماری ہر قربانی کا بدلہ ہمیں لے جا کر اللہ سے دلوائیں ہم دنیا میں کچھ نہیں لینا چاہتے ہم مرنے کے پاک لینا چاہتے ہیں اللہ سے لینا چاہتے ہمیں دنیا میں کچھ لینا ہے آپ کے سے کسی نے کہا لینا کس سے لینا ہے کل قیامت کے دن اللہ سے دینا ہے ہر نبی کہ یہ نعرہ اب آپ حرات نماز کی تیاری بھی فرمائے آپ کی خدمت میں چند باتیں حرص کی ہیں ان کا اعتمام بھی فرمائے اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے کہ اللہ تعالی ہمیں تین دن کے دوران اس کو کرنے کی توفید نتا فرمائے تو کرنا اللہ کو پسند سبحانک اللہ جو کوئی سناتے ہیں اللہ اس پرانوانی کرنے والا اور آگے لوگوں کو پہنچانے والا بنا ہے مزید اس کا ہی بہناتی لیے ہمارا یقین سبسکرائب کریں رضا رفت